میری تحریک کوئٹا شہر گئیس کے پریشر کی کمی کے حوالے سے تھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے بیس پر اس پر بیس کا آغاز کیا آپ کے نوٹس میں ہے کہ سردی کی آمد بلکہ گرمیوں کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ کوئٹا شہر میں گئیس پریشر انتہائی کم تھا جس کے وجہ سے یہاں کے لاکھوں سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب جب سردی آئی ہے اور قبل از وقت آئی ہے تو اس دوران خصوصاً جو کوئٹا کے نواہی علاقے ہیں جیسے کلی خلی ہو گیا ہزار ٹاؤن سردار کاریز پشتنباغ فیصل ٹاؤن ان علاقوں میں سریعہ ان علاقوں میں دو تین مہینے سے گئیس ہے ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے روزانہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں گئیس کے دفاتر جاتے ہیں تو جنابی سپکر بلوجستان میں اس وقت دو لاکھ اسی ہزار سارفین ہے گئیس کے اور کوئٹر میں ایک لاکھ نوے ہزار سارفین بنتے ہیں جو میرا حلقہ ہے وہاں پر بیالیس سے پینتالیس ہزار سارفین ہے اور ایک لاکھ اٹانوے ہزار سارفین میں اس وقت جو گئیس کمپنی جن نقصانات کا سامنا ہے سارفین کے ذمہ بیس ملین جو ہے روپے وہ واجب الادہ ہے گئیس کمپنی کے جو غیر قانونی طور پر گئیس استعمال کرتے ہیں اور ان کے خلاف کروائی نہیں کی جاتی اور آج بھی گئیس کمپنی ستر فیصد لاسس پر چل رہی ہے تو اب ایشو یہ ہے کہ گئیس پریشر بڑھایا کیوں نہیں جاتا جب ہم گئیس کمپنی کے اقام سے رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کمپنی چونکہ لاسس میں جا رہی ہے اس وجہ سے اگر ہم گئیس پریشر میں اضافہ کرتے ہیں تو ہماری لاسس بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے وہ لاسس اضافہ نہ کرنے کے لیے وہ پریشر بھی کم ہی رکھتے ہیں ایک دو بار جب احتجاج ہوتا ہے تو دو دن کے لیے تین دن کے لیے اگرچہ پریشر آ جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر گئیس پریشر بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح دوسرا ایشو جو گئیس سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئیٹر شہر میں تیز رفٹار میٹرز لگائے جا رہے ہیں اس میں کمپنی کے اہلکار جاتے نہیں ہیں کہ جا کے چیک کر لے کہ آپ کا میٹر خراب ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے بلکہ گئیس کمپنی بل کے ذریعے بارہ ہزار روپے اضافی رقم بیشتے ہیں اور جب سارف گئیس کمپنی آ جاتا ہے شکایت کے لیے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا میٹر خراب ہے لہٰذا نیا میٹر لگانا پڑے گا جب نیا میٹر تیز رفتار میٹر لگایا جاتا ہے تو جناب اس پیکر اس میٹر میں چوبیس سو یونٹ اضافی ڈالتے ہیں اور یہ بنتا ہے کوئی اٹارہ ہزار روپے تو یہ تیز رفتار میٹر کی تنصیب کوئیٹا کے شہریوں کے ساتھ یہاں کے سارفین کے ساتھ ایک ظلم ہے ایک نائنصافی ہے جو گئیس کمپنی کی طرح سے جاری ہے اور تیسرا جو مسئلہ ہے گئیس سے جڑے ہوئے وہ یہاں کا سلیپ کا ہے اس سے پہلے بھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ باقی سربوں میں یہ نہیں ہے لیکن کوئیٹا میں بلولستان میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلا جو سلیپ ہے وہ ایک سے پچاس یونٹ کا ہے جس میں چار روپے پر یونٹ چارج کیا جاتا ہے دوسرا سلیپ میں وہ لوگ اکاون یونٹ سے جب بڑھ جاتے ہیں تو گیارہ روپے پر یونٹ چارج کرتا ہے اسی طرح چار سلیپ ہے تیسرا جو ہے وہ ایک سوییک یونٹ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں پر یونٹ بیس روپے ہوتا ہے اور چوتھا سلیپ جو ہے چار سو ایک روپے سے ہے چار سو ایک یونٹ سے شروع ہوتا ہے جس میں باون روپے یونٹ خرچ ہوتا ہے پڑی اس کے لئے اگر آپ کو پانی گرم کرنا پڑا تو آپ کو ایک کپ چائے باون روپے میں پڑتا ہے تو یہ نائنصافی جو ہے کوئٹا کے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے میرے آپ سے گزارش ہے کہ کوئٹا میں جو گئیس کمپنی ہے ان کے حکام ان کے آفیس آران وہ انتہائی نا اہل ہے اس حوالے سے کام نہیں کرتی ہے ہمارے حلقے کی ری انفورسمنٹ اسکیمیں پڑی ہوئی ہے پرانی پائپ لائنیں بچری ہوئی ہے دو تین دہائیاں پہلے وہ چینڈ نہیں کی جا رہی ہے ری انفورسمنٹ اسکیموں کے لئے ہیڈ آفیسے جو ہے منظوری نہیں پڑتی ہے نہ ٹینڈر ہوتا ہے ان کا اور یہ معاملہ تقریباً پانچ چھ سال سے چلا آ رہا ہے اور کوئی ٹینڈر نہیں ہوتا اور کوئی نئی پاپے نہیں بچھی جاتی ہے اور کمپلینٹ سینٹر کوئٹا شہر میں کم ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے جناب سپکر آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ جنرل منیجر سویس سدرن گیس کمپنی کو طلب کر لے کوئٹا کے ایم پی ایس کے ساتھ انہیں بٹائیں کہ ایشیوز کیا ہے کیوں سردیوں میں ہمیں گیس فراہم نہیں کیا جاتا کیوں یہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ اضافی گیس دے دے ہمیں اور اسی طرح اوگرا کو یہاں سے لیٹر لکھا جائے ہیڈ آفیس کو لیٹر لکھا جائے تاکہ کوئٹا کے جو سارفین ہے ان کے مشکلات میں قیمی آ جائے یہ صرف یہ یہاں کے جی ایم سے یہ مسئلہ نہ ہونے والا ہے تھوڑی سی جو ہے گیس کی پریشر بڑھ جاتی ہے جناب سپیکر صاحب ہماری طرف تو سارا ساری روڈے بند ہے ہم پھر کیا کرتے ہیں وہاں سے کوئی بچوں کو اٹھا کے عورتوں کو اٹھا کے ان کے پاس میڈ لے آتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ اس کی دو چھوڑی یا تین چھوڑی بڑھا دیں پوری صوبائی گورنمنٹ جو ہے میرے خیال میں پچھلی دفعہ جو سریاب روڈ بند ہوا تھا پولیس کے جو تانے والے بھی تھے وہ مجھے فون کر رہے تھے کہ آپ آ جائے اور وہ میرے خیال میں ایسے موقعوں پہ جب پوری روڈ بند ہے آدھی آبادی ہے دس لاکھ آبادی ہے تو اس ایک اہم مسئلہ اس لیے بھی ہے جناب سپیکر صاحب کہ اس وقت میرے ساتھ تقریباً چھ سو کے قریب بلے پڑی ہوئی ہے وہ اکیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس پندرہ ہزار روپے تک ہے یہ لوگ یہ نہیں دے سکتے یہ خاص کر بلوں کا مسئلہ ہے جس طرح میرے دوست نے کہا کہ تھیج رفتار میٹر اور پھر یہ جب ٹیریف ہماری جس طرح دوست نے کہا کہ ایک سے پچاس تک جب ہم استعمال کریں گے تو چار روپے اور جب پچاس سے ایک یونٹ بھی بڑھ جائے گا وہ فوراً یعنی واپس وہی ایک والا جو ہے گیارہ روپے یعنی یہ نہیں کہ ایک 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 ونجا والا جو ہے وہ گیارہ یعنی پہلے یہی سارے جو ہے پھر آپ سے پھر اس کے بعد جناب سپیکر صاحب سو کے بعد جو ہے بتیس پھر جو ہے تین سو ایک کے بعد یہ بونجا روپے تک چلا جاتا ہے اور سردیوں میں ہمارے ہاں یہ بلکل اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ ار تین گھر والا چولہ اگر آج کے میٹر آپ جلائے دو تقریباً میرے خیال میں ایک لاکھ روپے سے کم نہیں آئے گا اگر یہ میٹر چلتا رہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے غریبوں کی بس سے تو ابھی گیس جو ہے اور ار ار میرے خیال میں میٹروں میں اتنی تیزی سے لگی ہوئی ہے کہ ار میٹر یہ چینج کر رہا ہے آپ جی ایم کو تو کل فوری بلائے لیکن ایم ڈی کے لیے آپ ایک لیٹر لکھ لے اور میری جو ظاہور صاحب اس وقت بیٹھا ہوئے حکومتی عراقین میں سے میرے خیال میں جب تک حکومت کی طرف سے بھی وفاق کو کوئی لیٹر نہیں جائے گا خصوصاً جو قرارداد ہم نے یہاں پہ پاس کی اگر وہ ایک کمیٹی بناتی ہے مشترک ہے اس گیس کے مسئلے پہ جو ہم سب مشترک ہے جا کے اگر وہ ہم نے وہ قرارداد والا بات کی تھی کہ سالانہ جو ہے ہم آپ کو گیس کی وہ سبسیڈی اکیس ہزار روپے جو ہے منتلی آپ کو ادا کریں گے اگر وہ ہمیں دے دیا جائے جس طرح بجلی کی سبسیڈی ہے تو پھر یہ بہت زبردست ہمارے برستان شکریہ مالک صاحب